بسم اللہ صحیح طرح سے بس بیلنس کر کے رکھ دیں بسم اللہ کل شام تلہا گو آئے ہوئے ہیں اور اس لڑکے نے کہا کہ آج توڑا باہر چلتے اور کچھ پروگرام کرتے ہیں کچھ پکاتے ہیں باہر تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں بازار وہاں سے سودا وغیرہ لیں گے جو بھی چیزیں چاہیے ایکیا بنائیں گے وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے فیلحال چلتے ہیں الو گو اور وہاں سے سارا سامان لیتے ہیں لیٹس گو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں سے چکن لیں گے تو ابھی بھائی اس کو بلکل صاف کریں گے چکن کو ہم پیسیز نہیں کریں گے بلکہ اسے بلکل فل یا سے لے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو اس سے اندازہ ہو بھی جائے گا کہ ہم لوگ کس چیز کیلئے لے جا رہے ہیں اس چکن کو جس طریقے سے اس کو تیار کیا جا رہے ہیں چکن بالکل تیار ہو چکا ہے ابھی اس مارٹ کے اندر چلتے ہیں اور یہاں سے کچھ مسالے وغیرہ لیتے ہیں گائز یہاں سے مسالہ بھی ہم لوگ لے چکے ہیں گائز چکن اور مسالہ یہاں سے مل چکے ہیں ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے دہی لینے کیلئے تو دہی بھی وہاں سے لیتے ہیں گائز دہی بھی یہاں سے مل چکا ہے جو چیزیں چاہیے تھی بازار سے وہ ہم لوگ لے چکے ہیں ابھی صرف نمک رہتے ہیں وہ بھی یہاں سے لیتے ہیں فرمان خان جی سے اور پروگرام اپنا بلکل ریٹ ہی کرتے ہیں تو گائز یہاں سے نمک مل چکا ہے فرمان خان جی ویڈیو کی بیازان موڑ کا ہاں یا حضرت سلو رہے ہیں بس ویڈیو چھے گو رہے ہیں رکیبیوں کا ہموں کی سارا زیر ہے ہمیں سارا زیر ہے جتنے بھی مسالے وغیرہ تھے یہ دیکھیں یہ تککا مسالہ ہم لوگ لے آئے یہ ڈالیں گے اور ساتھ میں اس سے جو گھر میں مسالے استعمال کرتے ہیں ہم لوگ تو اس سے بھی ٹوڑے ٹوڑے اس میں ڈال دیں گے یہ کیا ہے یہ میرے خیال میں کچھ سالن کا کئی مسالے لیکن نام ہمیں نہیں آتے ہم لوگوں نے بلکل ریڈی کر کے رکھ دی ہیں ابھی جو برطن وغیرہ ہم لوگوں کو چاہیے پروگرام کے لئے تو حمزہ سے میں نے کہا کہ آپ وہ ریڈی کریں ہم باہر آئے ہوئے ہیں یہاں پہ جگہ ڈونڈ لیں گے کہ کس جگہ پہ ہم لوگوں نے پروگرام کرنا ہے باہر ہم لوگ نہیں جا رہے اپنے گاؤں میں ہی کچھ پکائیں گے باہر سجی بنائیں گے ابھی باہر چلتے ہیں یہ دیکھیں اور اس سائٹ پہ دیکھتے ہیں کہ اچھی سی جگہ ہمیں مل جائے جہاں پہ ہم لوگ اپنا پروگرام بنا سکے گائز پیچھے ہم لوگ چلے گئے تھے وہ جگہ ہم لوگوں نے چھک کی لیکن وہ جگہ مجھے اتنی پسند نہیں آئی ابھی چلتے ہیں آگے کی طرف اور وہاں پہ جگہ ڈونٹے ہیں اچھی سی جگہ مل جائے ہم لوگ باہر آ چکے ہیں جتنا بھی سامان تا ہوں ہم لوگ لے آئے ہیں لیکن سب سے پہلے جس جگہ کو ہم لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہوا تھا اسی جگہ پہ ہی ہم لوگ آ گئے ہیں اور وہ دوسری جگہ پہ ہم لوگ گئے لیکن وہ اتنی اچھی نہیں تھی تو دوبارہ سے ہم لوگ یہاں پہ آئے یہاں پہ اپنا پروگرام بنائیں گے انشاءاللہ تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ لے آئے ہیں وہ رہا جی سیلینڈر اور یہاں پہ کچھ چکن وغیرے اس میں پڑا ہوئے چائے کیلے بھی وہاں پہ سامان ہیں اوپر ہوا بہت زیادہ چل رہی تھی تو یہاں پہ ہم لوگوں نے سیلینڈر رکھ دیا اور یہی پہ ہی اس کو بنائیں گے کیونکہ یہ جگہ بالکل ہوا سے سیف ہے سائیڈو سے یہ دیکھیں تو گائز اس میں نمک ڈالیں گے بسم اللہ یہ کافی نہیں ہے تو گائز ابھی چکن کو اس میں رکھ دیں گے اور سجی اپنی بن جائے گے گائز ہم لوگ اس میں اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ یہ چکن نمک کے ساتھ لگے اور اس کے ٹیسٹ میں مطلب کچھ چینج نہ آئے اور یہ خراب نہ ہو بسم اللہ صحیح طرح سے بس بیلنس کر کے رکھ دیں صحیح ہے گائز یہ ہے آٹا آٹا سے اس سر کو ایسے چپکائیں گے دیکھیں گائز باہر بلکل بھی نہ نکلے تبیادہ پاس ہوں گے کیوں گا چلے دنبوں گے چلے دنبوں گے تم ڈالرہ چلے دیموں گے چاہری دیموں گے چلے دیموں گے ٹو پہلے پہلے بس دوہ دوہ ٹھیک 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 جائز وہ سامنے آپ دیکھ سکتے کہ حمدہ کے پیچھے سوہیب بھی آ رہے ہیں یہ جیسے ہی سکول سے آ گئے ہیں تو فوراں اس کو پتہ چل گیا نا گر سے تو باہر نکلائے اور پتہ نہیں نظر آ گئے ہم آپ کو کس نے بتایا کہ یہاں پہ لوگ کسی نے بھی نہیں بتایا میں وہاں پر جا رہا تھا جہاں ہم نے دوسری بار کیا ہاں ہم وہاں پہ چلے گئے لیکن وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی تو پھر ہم لوگ یہاں پہ آئے اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ کو کیا مطلب لگاتا کہ یہ لوگ آگ جلائیں گے لکڑیوں سے تو یہ لوگ آپ نے ساتھی دے کہ ان دن کے لئے وہ چیز بھی لے آیا تھا جسے ہم لوگ آگ جلاتے ہیں لیکن آگ نہیں جلائیں گے سجی بناتے سلینڈر پہ رکھیں تو گائز اس کے اوپر ابھی ہم لوگوں نے پتہ رکھ دیئے ہیں اور 35-40 منٹ تک اس کے نیچے آگ جلتا رہے گا پھر یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ گائز یہاں پہ سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے ہمیں کیونکہ بہت تیز ہوا چل رہی ہے اور اوپر سے دوپ بھی بلکل نہیں ہے تو 40 منٹ اس کو ہم لوگوں نے دے دیئے ہیں ابھی اس کو اوپن کرتے ہیں اور چک کرتے ہیں کہ چکن کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا ہشر ہوا ہے اس کا چکن کی حالت آپ چک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بس بلکل اچھی طرح سے پک چکا ہے لیکن توڑا سا اس کو ابھی ہم لوگ آگ دے رہے ہیں تاکہ یہ بلکل اچھی طرح سے تیار ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی سجی بلکل ریڈی ہو چکی ہے کیا دلانے گائز سجی بلکل ریڈی ہے لیکن ہم لوگ صحیب کا ویٹ کر رہے ہیں وہ گھر چلے گئے ہیں جیسے ہوں آ جائیں گے تو پھر ہم لوگ انشاءاللہ کانا شروع کریں گے اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی چائے بھی بن رہی ہے تو انشاءاللہ چائے بھی تیار ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر چائے پینگے انشاءاللہ زبار دستے بائی ماشاءاللہ سجی کے سیبانیتی ہم سب نے مل کر بہت خوب مزے سے کئی اور گفشبی لگی تو مہت مزایا صرف یہ رہ گئے اور یہ کیوں چھوڑے آپ کو بتائیں کیوں چھوڑے اب ہی لڑکے اس میں اپنا کام کر دیں یہ جو لڑکے ہیں اس کو یہ ہڈیا بہت زیادہ پسند ہے یہ آپ کو سیریز بتا رہو یہ ہڈیا بھی کہتا ہے یہ دیکھیں اب اس کو بلکل ساف کر رہے ہیں اور صحیب آپ بتاؤنا بلکل تیار میں آگئے اور بیٹ گئے بلکل بیکار یہ دیکھیں پھر ہم لوگ آپ کو پروگرام میں شامل نہیں کریں گے آپ کو نہیں کھلائیں گے کچھ پی میں کھا بھی رہے ہو اور اوپر صحیح باتیں بھی کر رہے ہو تو خیر گئے اب یہ سائٹ پہ چائے بھی بن رہی ہے تو اس کے بعد چائے پھیں گے انشاءاللہ چائے بلکل ریڈی ہے تو ابھی انشاءاللہ چائے پیائیں گے گرمہ گرم چائے اور چائے کے بغیر آپ کو پتہ ہے زندگی جینا ناممکن ہے بھائی صاحب مشکل بھی نہیں ناممکن ہے اور پھر سڑی میں زبردست ہے بھائی یہ کس طائل سے چائے پی رہے بھائی ہوا کے اطلاق صادق خانجی رانوان دے آگا دے ہاں وہ اراد اچھے بوس کے دا گائز جس ٹائم پہ ہم لوگ سجی بنا رہے تھے ہم ساری چیزیں بس سٹ کر رہے تھے صادق خانجیہ سے گزر رہے تھے ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ رکھیں لیکن انہوں نے کہا کہ میں لیٹ آؤں گا تب تک آپ چلے گئے ہوں گے گر لیکن ابھی بس چائے میں اس کی قسمت تھی چائے کیلئے آپ پہنچ گئے نا تو ابھی چائے پییں گے انشاءاللہ اور سجی میں آپ کی قسمت نہیں پی خیر جو رزت قسمت میں ہوا اچھا تو گائز پروگرام اپنا بلکل ختم ہو چکا ہے کہنا ہم لوگوں نے کالیا چائے بھی پی تو گائز آج بہت زیادہ مزہ آیا ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوئی کیا بہت زیادہ گپے لگا یہاں پہ تو یہاں سے ابھی ہم لوگ اپنا سامان سمیٹیں گے اور اپنے گھر چلیں گے تو گائز آج کا بلوگ یہی پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں اپنے نیکس بلوگ میں اپنے بھائی امیر اکبر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ